حضر باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین والعمت المعسومین علیہم الصلاة والسلام ولعنت اللہ علیہم اجمعین مخصوصاً الناسبین والمقصرین والغالین ناظرین اکرام سلام علیکم یا علی مدد ہم ولایت میڈیا سے گیارہ اپریل کے بعد سے حاضر نہیں ہو سکے ہیں ہمارے سسٹم میں کچھ سیریس ایشوز ہیں انشاءاللہ اگر وہ سالو ہو گئے تو ہم فوراً حاضر ہوں گے لائیو اور شہزادی صلوات اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے اپنے ذریعت کے حق میں فیصلہ ہوگا تو ہم آئیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم ایک انوان لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ولایت شیعت اور خامنائیت ولایت مولا علیہ السلام کے مذہب شیعت میں تقلید کی بنیاد حدیث تقلید ہے جو ان چار شرطوں پر پورا اترے انہی مراجع کی تقلید ہو سکتی ہے جو مولا کے خلاف کوئی فتوہ دے اس کی تقلید نہیں ہو سکتی ہے ہم نے بڑے بڑے مراجع کو خود پیش کیا ولایت میڈیا سے لیکن حدیث تقلید پر جو نہ پورا اترے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی حدیث تقلید کے مطابق خامنائی کو نہیں مانا جا سکتا اس لیے کہ شیعت کی بنیاد شیعت کی بنیاد شہزادی کونین کی شہادت ہے مولا کی اطاعت نہیں کرتا خامنائی اس معاملے میں مولا صبح و شام گریہ کرتے ہیں خامنائی نے شہزادی کے قاتل کو مقدس کہا اور شہزادی کے اوپر دروازہ گرائے جانے کا انکار کرنے والے فضل الشیطان کو فضل اللہ کو اس کے مرنے پر تازیت پیش کی حضب اللہ کے لیے حضب اللہ اسے اپنا سرپرست مانتی حدیث تقلید ہی کے مطابق خامنائی کو اس لیے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ چودہ سو سال سے شیعت میں خون بہایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین سے خون اگلوایا آسمان سے خون برست پایا انبیاء کا خون کربلا میں بہایا شہادت سے پہلے امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے خون بہایا جناب زینب صلوات اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے خون بہایا امام زمانہ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں بڑے بڑے شیعہ مراجعہ نے اسے احسن العبادات کہا ہے لیکن انیس سو چرانوے میں پوری دنیا میں اور شیعوں میں فتنہ کیا خامنائی نے قمازنی اور زنجیرزنی کے خلاف فتوہ دے کر اور آج پوری دنیا میں اس کے ملہ شیعوں میں فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں ایک طرف تو خامنائی کے ملہ خود کہتے ہیں حب الوطن من الیمان اور دوسری طرف یہی بات بھول جاتے ہیں جب ہندوستان کی بات آتی ہے خامنائی نے ہندوستان کے خلاف بیان دیا ہے کشمیر کے معاملے میں اور کشمیر کو فلسطین سے بہرین سے یمن سے ملایا ہے اور خامنائی کے اس بیان کی وجہ سے ایکسٹریمیزم جنگویزم اور ٹیررزم کی طرف کشمیر کے نوجوان جا رہے ہیں جس کے ثبوت ہم پیش کر چکے ہیں ایڈمنسٹریشن کو ایڈمنسٹریشن ہمارا ہندوستان کا بہت اچھا ہے وہ ازداری میں ہم کو سپورٹ کرتا ہے لیکن کشمیر میں ازداری کے جلوس میں حملہ ہوا پولیس کی طرف سے رینجرز کی طرف سے فوجیوں کی طرف سے صرف خامنائی کی سیاست کی وجہ سے اور حزباللہ کے گن مشین والے جو بینرز ہیں اس کی وجہ سے وہ دن دور نہیں کہ جو لوگ خامنائی کے ہندوستان کے خلاف بیان کو سپورٹ کرتے ہیں اور خامنائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو بھی رینجرز پولیس اور فوج دوڑا دوڑا کے مارے بے شک عورتوں پر جہاد نہیں ہے لیکن خامنائی نے اس کا خیال نہیں کیا بلکہ پوری عورتوں کی فوج بنا ڈالی عورتوں کا پریڈ دیکھتا ہے اور انہیں تمغے دیتا ہے عورتوں کو پریڈ میں اور ان کی دیگر جو ورزشیں ہیں میزائل لانچ کرنے میں جس طرح حیاء اور ہجاب کے مسائل آتے ہیں وہ آپ پر واضح ہیں اسی لئے عورتوں پر جہاد ساکت ہے خامنائی کو ہم اس لئے نہیں مانتے چونکہ اس نے یہ حکم بدلا مولا نے کہا شطرنج کفر ہے شرک ہے رچس ہے عمل شیطان ہے عمل یزید ہے اور جو شطرنج کی بسات کو دیکھے تو یزید پر لانت کرے مگر خامنائی نے یہ کہا کہ اگر جوہ نہ کھیلا جائے تو شطرنج جائز ہے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ شطرنج کسی بھی صورت جائز ہے آج پورے ایران میں خامنائی کی وجہ سے شطرنج کا نیشنل اور انٹرنیشنل کمپیٹیشن ہوتا ہے مولا کی حکم کے خلاف خامنائی کا ایک اور ایسا فتوہ جو کوئی بھی شیعہ برداشت نہیں کر سکتا اگر وہ مولا کی حدیث جانتا ہو مولا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے شدید عذاب اس پر ہوگا ایسے رحم میں جو نطفہ ڈالے جو اس پر حرام ہو لیکن خامنائی نے کہا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے شوہر کے ہوتے ہوئے تو نام احرم کے نطفے سے انسیمنیشن کرایا جا سکتا ہے ایسا فتوہ دینے کے بعد خامنائی کو کیسے مانا جا سکتا ہے اتنے سارے فتوے کے ثبوت دینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ خامنائی پر لانت تو نہیں کی جا سکتی تو امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے حدیث تقلید میں کہ جو لوگ میرے دین کو بدلیں گے اضافہ کریں گے یا کمی کریں گے تو وہ شیعہ فقی ہمارے کمزور شیعوں کے لیے یزید کے لشکر سے زیادہ لقصان پہنچانے والے ہوں گے اب بتائیے یزید پر لانت ہونی چاہیے کہ نہیں تو پھر جو یزید کے لشکر سے بتر کام کرے وہ کہ جب تم میرے بعد اہلِ ریپ کو دیکھو شک پیدا کرنے والوں کو خامنائی اور اس کے ملہ علم کے خلاف شک پیدا کرتے ہیں تابوت کے خلاف شک پیدا کرتے ہیں زلجنہ کے خلاف شک پیدا کرتے ہیں مہندی کو تو اس کے ملہوں نے باقاعدہ بند کروا دیا بمبئی میں بھی اس کو بند کروا دیا دیگر امور میں شک پیدا کرتے ہیں اہلِ ریپ میں سے ہیں اور اہلِ بیدت میں سے بھی ہیں چونکہ یہ باقاعدہ شطرنج کی بیدت کو رائچ کر رہے ہیں اور عورتوں کی فوج کی بیدت کو رائچ کر رہے ہیں تو کیا کہا رسول نے کہ ان سے کھل کر برات کا اظہار کرو واقصر اومن سب بہم کسرت سے انہیں برا بھلا کہو اسی لیے ہم خامنہی کو کسرت سے برا بھلا کہتے ہیں اور کھل کے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی اور ایک وجہ ہے کہ ہندوستان کے کشمیر کے خلاف اس نے بیان دیا ہے موسیقی